بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میرے بیورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آج ایش کارنر میں میں جو آپ کے لئے ریسیپی لے کر آئی ہوں وہ ہے پیزا ساوس بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی آپ بازار جیسی پیزا ساوس گھر پر تیار کر سکتے ہیں بہت ہی تھوڑے انگریڈینٹ سے تو چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف تو یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں میں نے 4 ٹیبل سپون آئل ایٹ کیا ہے آئل ہمارا جیسے ہی گرم ہو جائے گا ہم اس میں پیاز ایٹ کر دیں گے آدھی پیاز لی تھی جسے میں نے چاپ کر لیا ہے اسے ہم ہلکا سا ساوتے کریں گے ہمیں اسے کلر نہیں دینا براؤن نہیں کرنا صرف ہلکا سا ساوتے کرنا ہے جتنی دیر میں پیاز ہمارے ساوتے ہو رہے ہیں وہ لوگ جو میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک لازمی پہنچے تو یہاں پر پیاز ہمارے ساوتے ہو چکے ہیں اور یہاں پر میں نے گارلک لے لیا ہے چاپ گارلک ہے 1 ٹیبل سپون آپ کے پاس اگر پاورڈر ہا ہو تو آپ وہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں اس میں گارلک کو ہلکا سا ہم ساوتے کرنے کے بعد اس پیکنے ہم ٹیماتو پیسٹ ایڈ کر دیں گے یہ ہمٹ ٹیماتو پیسٹ چہGroup pernah نچے میں میں نے ٹیماتو پیسٹ چار میں نے ٹیماتویا تھا سے میں نے گرائنڈ کر لیا اس کا پیسٹ تیار کر لیا وہ اسے پیسٹ تیار کر لیا وہ اس میں پڑیں گے آپ چاہیں تو بازار کی جو ٹیماتو پیری ہے وہ بھی اس میں پیسٹ tight کر سکتے ہیں اچھہ ٹیماتو جو آپ گرائنڈ کر کے پیسٹ تیار کریں گے ٹیماتو بالکل کل Abi ہونے چاہیے کلر اسی سے اچھا آئے گا اگر آپ کے ٹیماتو جو ہیں وہ ریڈ نہیں ہیں بلفرز تو آپ اس کے اندر ریڈ فوڈ کلر یوز کر سکتے ہیں اپنی پیزا سوس میں لیکن اگر آپ کے ٹیماتو ریڈ کلر کے ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے یہاں پر ٹیماتو پیسٹ میں نے ایڈ کر دیا ہے ہم میں سپائسیز ایڈ کریں گے اس کے اندر ریڈ چیلی پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون یہ آم جو گھر میں ہم یوز کرتے ہیں چیلی پاورڈر یہ وہ ہے اگر آپ اس میں فوڈ کلر یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کی جگہ جو کشمیری لال مرچ ہوتی ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا کلر آ جاتا ہے سالٹ ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون ریگلر سالٹ میں نے یوز کیا ہے کھٹی لال مرچ ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ٹی سپون ٹی سپون ٹی سپون ٹی سپون ٹی سپون آپ کے پاس جو بھی گھر میں آویلیبل ہو ٹی سپون ٹی سپون دیکھو آپ دونوں ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ گینو ہے ون ٹی سپون اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو اتنا کوک کریں گے ہماری ساری چیزیں جو ہیں وہ گل جائیں اور ٹی مارٹر کا پانی جو ہے وہ اچھے سے خوشک ہو جائے یہاں پر ہمارے ٹیمارٹر کا پانی اچھے سے خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس سے کسی گرائنڈر میں ڈال کے ایک سمودھ سا پیس تیار کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے کتنا اچھا ہمارا سمودھ سا پیس تیار ہوا ہے آپ اس کی کنسسٹنسی چیک کر سکتے ہیں یہ تھنڈی ہونے کے بعد اور زیادہ تھک ہو جائے گی اس لئے آپ کو اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ اسی طرح کی رکھنی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ تھک بھی کر سکتے ہیں تو ہماری مزیدار سی پیزا سوس تیار ہو چکی ہے ریسیپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور کومنٹ کر دیجئے گا ریسیپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا ایش کانر کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی